تو یہ جاتی کرم سے ہے اپنی جنم جات سے نہیں ہوتی جیسے آج کوئی بھی لڑکا جیسے ہم نے دیکھا ایک جات اور جہاں داس سرویس کرتا تھا نیر بھی باغ میں وہاں چنائی کا کام کرتا تھا راج مستری کہلاتا تھا راج مستری اور گام میں بھی اس نے راج مستری کہتے تھے جات ہوتے ہوئی تو اسی پرکار ایک برامن کا لڑکا ڈلی میں نائی کی دکان کھول رہا ہے بار بار تو اس کو راج مستری کہتے ہیں جبکہ وہ پندت ہے ورن سے لیکن کرم سے وہ بار بار نائی کہلاتا ہے تو اسی پرکار ہماری یہ جاتیاں بنتی چلے گی گروپ بن گئے پھر اپیوں کی پہلے ویوسائے پرمپراغت ہوتے تھے اور اسی پرمپراغ میں ویوسائے ہونا اس لیے کمپلسری تھا کیونکہ جیسے ایک جات کی لڑکی اور کمار کا بیادی تو جات کا ویوسائے کچھ اور ہے اور کمار کا کچھ اور جاتے ہیں سارے برتران پھوڑے گی اور کمار کی لڑکی کمار کا بیائی جا تو اس کو پہلے ٹریننگ ہوتی ہے اس کام کی وہ ٹھیک جاتی رلمیل ہو جاتی تھی اس لیے ہمارا ویوہا اپنے ورن میں ہی اپنے کمپلسری تھا انیواریہ تھا اس سبے اسی طرح کسان کی لڑکی کسان کے بیائی جاتی تھی تو وہ کام سے پہلے ٹرینڈ ہوتی تھی جگڑے نابٹ دے کام خراب نہیں ہوتے تھے تو اب اس سمیں بدل گیا ہے ویوسائے بھی کافی بدل گیا ہے تو اس میں اگر انٹرکارٹ سادھی ہوتی ہے تو کوئی دکت نہیں کیونکہ ہم منوش ہیں ہم ایک پتا کے بچے ہیں اور ہمارا ایک ہی عدیسے ہیں یہاں سے موکس کرانا اور ست لوگ جانا ہمارا کوئی جگڑائی کو نہیں تو اس پرکار ہم نے اس کال کے جال کو کاٹنا ہے ہر طرح سے اس کو کنڈم کرنا ہے سچائی کو اوپر لانا ہے تو اس لئے یہ بدل جو تھی یہ سیمت ہو کر رہ گئی اور پرماتمہ نے اس لئے آپ کو آنے دیا آپ تک کیونکہ وہ پیک ٹائم نہیں آیا تھا پرائم ٹائم نہیں آیا تھا جس میں آپ کو پار کرنا تھا وہ کب کرنا تھا پرمیشور نے کال سے کہا تھا جب کال کی اور پرمیشور کبیر جی کی گوستی ہوئی تھی پرثم ستیوگ میں جب ساری بات ہو گئی کہ آپ کس لئے آئے ہو ست لوگ سے اپنے پرماتمہ نے اپنا روپ بدل رکھا تھا اپنے پوتر جوگ جیت کا روپ بنا رکھا تھا اور یہ جو کال ہے یہ بھی اس پرماتمہ کا سترمہ پوتر ہے یہ اس کا سترمہ پوتر ہے اور اس نے وہاں گلتی کر دی تھی جس کارن سے اس کو نسکاست کر دیا ہم نے بھی گلتی کی تھی جتنے بھی پرانی چٹی ہاتھی مکوڑے کیڑے پسو پکسی برما بشنو مہیش اور ہم راجے مہاراجی یہ سبھی وہی رہتے تھے ست لوگ میں ایک جیسا وہاں پر ہمارا شریر تھا ایک جیسا خان پان تھا ایک جیسا سکھ تھا تو ہم اپنی گلتی سے اس کنگال کے ساتھ آگے یہاں کچھ بھی چیز پوری نہیں ہرچ میں ہرے چیز کا اب آو رہتا ہے مہار مہار ایک روٹی کا کام پورا نہ ہوتا سارے جیون میں جیو کا پسو نہ دیکھ لے وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا اس کو کھانے کے لیے ہنسک پسو پسو دیسے پسو ہیں دوسرے ساکاہری وہ سارا دن گھاس تر تر کے کھائیں جار نکالیں جار کھائیں جار نکالیں جار مر جاؤ کہ یہی جیون ہے ست لوک میں ساری سویدائیں ہیں جو کھاؤ گے وہی بوڈی میں ہی حضم ہوتا ہے نہ کوئی ٹٹی نہ پساب اس میں کچھ نہیں ہوتا ایسا گذب کا نہ کوئی اب سوتیا اٹھتے آتنی فرس ہوتا ہے فرس ہوتے سب سے پہلے ٹٹی ماس دے ہے تو یہاں تو ایسا ہی رہے گا تو وہاں چلیں گے ہم جاناں سارا سکھ ہے ایتنا سندر سید کے بھی ورد نہیں ہوتے وہاں کوئی بکواس نہیں آتی من میں دو سنی ہوتا جب آتما نرمل ہو جاتی ہے وکار ہوتے ہی نہیں بکواد کرنے کی اچھا ہی نہیں بنتی تو گیان سے اب پرماتما نے یہ شکشہ اس لیے دی ہمارے کو کہ ہم جو میں بتاؤں گا پرماتما کے میں کہا تھا کہ جو گیان ہم دیں گے پھر ہم اپنا ایک داس بھیجیں گے وہ تو گیان پرماتما ست سو ورس پہلے ستگرو روپ میں دے گئے تھے کبیر بگوان کبیر وانی کے مادم سے کبیر ساگر کبیر بیجک کبیر سبداولی کبیر ساکھی اس طرح انہوں نے کئی باغوں میں بانٹ رکھا ہے بعد میں پرنٹ کرنے والوں باقی یہ سبھی کبیر وانی ہے جس کے ویسے میں گیتہ دہا نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں کہا کہ وہ پرماتما سوئم اپنے مک کمل سے جو گیان دیتا ہے اس میں یگ یعنی دھارمی کرنستانوں کی جانکاری وشتار کی ساتھ بتاتا ہے اور اس کو جاننے کے بعد سب کرموں سے مکت ہو جاتا ہے چوتھے جائے کے چونتیس میں سلوک میں کہا کہ اس گیان کو تتوہ درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھنے موسیقی